السلام علیکم پنجاب کوکنگ سیکریٹ میں خوش آمدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سی ریس ملائی کی ریسپی کوک کینڈیزی بننے والی ہے بغیر چولا چلائے اگر گیس نہیں بھی ہے تو آپ لوگ بنا سکتے ہیں بغیر اون کے دو منٹ کے اندر آپ یہ مزیدار سی ریس ملائی بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں اسی پیج آپ پھر اچانک سے گیسٹ آجیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میٹھے میں کیا بنائیں تو جٹ پر سے آپ یہ بنا کے تو دے سکتے ہیں تو چلیں ریسپی دیکھ لیتے ہیں کس کے اندر کون کون سے انگریڈنج ہو جائیں گے اور یہ کیسے بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چار سے پانچ بریٹ کے سلائس آپ لوگ نے لے لینے ہیں دیکھ لیجئے گا اگر بریٹ سلائس بڑے ہیں تو چار لے لیجئے اگر چھوٹے ہیں تو پانچ لے لیجئے تو اب ہم اس کے جو کنارے ہیں انہیں رموو کر دیں گے اس طرح سے کنارے جو ہے وہ آپ لوگ نے رموو کر دینے ہیں تو اسی ٹائم پہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں لگے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو بریٹ کے جو کنارے ہیں وہ ہم نے اتار لیے ہیں اسے بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کے بریٹ کرمز بنالیں گے خوشک ہونے کے بعد بہت اچھے بن جائیں گے تو دودھ ہے میرے پاس ڈیٹ کپ دودھ ہے اس کے اندر ڈال دیں گے دو کھانے کے چمچ بر کے چینی ڈال دیں گے تو ساتھ ہی ڈال دیں گے اس کے اندر زافران میں نے دو کھانے کے چمچ دودھ کے اندر میں نے بھگو کے رکھا تھا تاکہ اپنا کلر جو ہے وہ چھوڑ دیں تو وہ ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو سکپ کر دیں آپ فوڈ کلر ایڈ کر لیں اورنج فوڈ کلر جو ہے وہ دو پنچ ایڈ کر لیجئے گا بنیلا اینسز میں نے فیو ڈروپ ڈال لے ہیں ساتھ ہی ڈال دیں گے تین سے چار کھانے کے چمچ خوشک دودھ تو ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس مکس کرنے کے بعد ہم باقی کا جو پروسیزر ہے وہ کرتے ہیں ایک سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں تو بریٹ کے سلائز جو ہیں انہیں ہم رکھ لیں گے ایک پلیٹ میں تو اس کے اوپر ہم ہلکا ہلکا سا دودھ بلکل ڈالیں گے بہت زیادہ دودھ نہیں ڈالنے گے بلکل رنی ہو جائیں بلکل ہلکا سا ڈالنا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائیں اس طرح سے اب ہم اسے رسملائی کی شیپ دے دیں گے آپ چاہیں تو آپ اسے رون شیپ دے لیں آپ اسے لمبی شیپ دے لیں جون سے بھی شیپ آپ لوگ کو پسند ہو آپ لوگ دے سکتے ہیں بہت زیادہ quick and easy بنے والا میٹھا ہے اور بہت زیادہ مزے کا یہ لگتا ہے try ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنا feedback ضرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ dessert کیسا لگا quick and easy بنے والا شاہی dessert تو اس طرح سے میں شیپ دے کے تو میں بنا لوں گی آدھا کلو دودھ کے اندر آپ لوگوں کی دو پلیٹ بھر کے رسملائی جو ہے وہ ایزی لی تیار ہو جائیں گی میں نے ڈیڑھ پاؤ دودھ لیا تھا ڈیڑھ کپ یعنی کے لیے تھا تو وہ بھی بچ گیا تھا تو یہ میں نے ساری جو ہے اس طرح سے ڈال لی ہیں اب ہم اس کے اوپر دودھ ڈال دیں گے وہی والا دودھ ہے جو ہم نے بنایا ہے رسملائی کے لیے سارے کپری اس طرح سے دودھ ڈال دینا ہے آپ لوگ نے زافران سے بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے بلکل جو رسملائی کا نیچرل کلر ہوتا ہے وہ آ گیا ہے اگر آپ لوگ کے پاس زافران نہیں ہے تو فوڈ کلر ضرور ریٹ کر لیجئے گا تو اوپر پیستہ ڈال دیں گے تھوڑا سا پیستہ میں نے پیستہ ہوا ہے وہ اوپر ڈال دیں گے آپ لوگ کوئی سب ہی نرس جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں جونسہ بھی آپ لوگ کو پسند ہو لیکن جو رسملائی ہے اس کے اوپر پیستہ جو ہے بہت اچھا لگتا ہے تو ساتھ ہی ڈال دیں گے زافران زافران جو ہے آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ کوئی اور نرس جو ہے وہ یوز کر لیں تو اسی ایت پر ضرور دنائیے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا تو اس طرح سے سارے کے اوپر سیٹ کر لیں گے تو مزیدار سی ہماری جو رسم لائی ہے وہ بن کر ریڈی ہے ٹرائی ضرور کرنا ہے آپ لوگ نے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا رمضان ہے ضرور دعا کیا کریں اپنے لئے اپنے سیلیٹر لوگوں کے لئے اردگرد کے لوگوں کے لئے خوشیاں بانٹیں خوش رہیے اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اور انجوائے کیجئے گا مزیدار سی رسم لائی اپنے فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ تو مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لئے دیکھتے رہے پنجاب کوکنگ سیکریٹ اور نیک دعاں کے ساتھ تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ